فتی ناظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا ڈسٹک بہاول پر سرائی کی علاقہ سرائی کی علاقہ ہی نہیں سرائی کی علاقے کا دل ہے بہاول پر کی پہچان ایک سے زائد ہے یہ انتہائی فرٹائل انتہائی شاندار انتہائی لا جواب علاقہ ہے اس کی تاریخ اس کا جغرافیہ اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کی سیاست ہر چیز انتہائی علا لیول کی ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی افیلیشن اور پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی محبت اور ہمدردی ہمیشہ سنہر حروف سے لکھی جائے گی نواب محمد صادق خان یہاں کے پہلے نواب تھے اور ان کے بیٹے نواب محمد بہاول خان نے اس شہر کو آباد کیا اور اپنے نام کے ساتھ موصوم کیا سر جیسے بہاول نگر ہے وہ بھی بہاول کے نام سے مطلب نگر ہے بہاول نگر بھی ریاستی کا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ جسے ریاستی پٹی کہتے ہیں یہ ریاست بہاول پور تھی اور یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی آزاد ریاست تھی پہلی کونج ہے؟ حیدر آباد سر یہ شہر آباد کب ہوا؟ سترہ سو اڑتالیس یعنی انگریزوں کے ٹیک آور سے پورے ایک سو سال پہلے فورٹی ایٹ میں انگریز پہنچ گئے تھے فورٹی نائن میں انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا یہ سرزمین دریائے ہاکڑا کی، گھاگرا کی اور سرسوطی کی سرزمین سمجھی جاتی ہے ہاکڑا، گھاگرا، سرسوطی اور یہ سارے اے کی دریائے ہیں اے کی ڈیفرنٹ نام ہے، ستلج بھی یہی ہے یہ سات دریائوں کی سرزمین کہا تو جاتا ہے لیکن وہ ساتوں کے ساتوں اے کی دریائے کے مختلف نام ہیں اسی نام ہے ستلج ستلج اچھے جیس شہر کا تذکرہ مورخین نے بے شمار جگوں پہ کر رکھا ہے حتیٰ کہ اس پر اکثریت کا اجماع ہے کہ مہا بھارت میں یودیا نامی جس علاقے کا تذکرہ ہے وہ یہی سپارٹ ہے سارے وہی یودیا جیتے بابری مسجد ہے وہ ایودیا ہے اچھا یہ یودیا یہ یودیا ہے اس کے بالکل پہلو میں ایک شہر آباد کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شورت دوام بخشی جسے ہم اچ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں اچ شریف جو ہے اس کی بنیاد سکندر نے رکھی پھر محمد بن قاسم نے قبضہ کیا سات سو بارہ میں دس سو چھے میں اس پر قبضہ کیا محمود غز نبی نے بہاولپور کی پانچ تحصیلیں ہیں بہاولپور حاصل پور احمد پور شرکیہ خیر پور ٹامہ والی اور یزمان خیر پور ٹامہ والی کی وجہ شورت وہاں کی ٹینک رینج ہے وہ جو ٹیسٹنگ رینج ہے وہاں پہ جو زیاء الحق ٹینک ٹیسٹ کرنے گیا تھا یہ سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کی بات ہے آفٹر نون کچھ دھائی سے تین کا ٹائم تھا اچھے جناب مشہور مقامات کلہ دھراوڑ جو سو اٹھا ہے اور جو سو اٹھا ہے جو اس کا حشر کی ہے جو اس کا حشر کی ہے جو بلکل سر اب آکے کچھ کھڑے سے کک رہ گئے ہیں اس علاقے کے پرناہ برباد کر کے رکھ دیا اور یہ اس قدر پرشکوح اس کے دمدمے ہیں کہ کئی کلومیٹر سے آپ کو نظر آتے ہیں تیس میٹر بلند دیوار پتہ نہیں کیا سوچ کے ججہ بھٹی راجپوت سردار تھا جس نے تعمیر کروایا تھا میرا خیال ہے وہ ایرب انویجن کا ڈر تھا انہیں جس کی بنا پر یہ بنوایا گیا اچھے جید دربار محل یہ بھی ایک جگہ ہے دیکھنے کے قابل سرخ اینٹوں سے بنا ہوئی پورٹ اباس اباسی مسجد یہ موتی مسجد ہے دلی کی اس کا ریپلیکہ لگتی ہے نور محل ویری بیوٹیفل پیلس اور یہ اٹیلین آرکیٹیکچر کا شہکار ہے سر آج کل کتے آج کل فوج کے قبضے میں اسی لئے تو سر کچھ بچا ہوا ہے اسی لئے تو پھر یہ جتنے بھی محل ہے نا بھاولپور میں وہ تقریباً فوج کے پاس ہے اسی لئے اس کیوں رہے ہیں بھاولپور میں ہی نہیں ہر جگہ پہ یہ آپ کا کلا بالا حسار ہے جو اب کلا بالا حسار ہے پشاور وہ فوج کے پاس ہے اٹک کلا فوج کے پاس ہے ہمارا کلا وہ شاہی کلا ہے وہ فوج کے پاس نہیں موج کے پاس ہے مکبرہ بی بی جیوندی یہ بھی ایک بڑی باکمال جگہ ہے یہ آرکیٹیکچر کا شہکار سمجھا جاتا ہے مکبرہ بی بی جیوندی فرید گیٹ یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سادق گڑھ پیلس سنٹرل لائبریری پھر بھاولپور چڑیا گھر اس کی حالت بھی اسی طرح ناگفتہ بے ہے جس طرح کلا درابڑ کی مشاہیر کی طرف آ جائیے زہور نظر بڑے چنگے شاعر نو بہت لا جواب شاعر وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں محمد خالد اختر اس خطے نے جو پانچ چار لیڈنگ مزاہ نگار پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک محمد خالد اختر بھی دلشاد کلانچوی یہ مسرد کلانچوی کے والد ہے جو محققہ ہیں اور لکھاری بھی ہیں اور خود دلشاد صاحب رائٹر ہیں سرائکی کے بہت بڑے نوشی گلانی مطی اللہ حوکی پلیر 1960 کا گولڈ میڈل روم اولیمپکس 1964 کا سلور میڈل حتیٰ کے 56 کا سلور میڈل بھی پاکستان نے لیا تھا تو مطی اللہ مطی اللہ امید کیا تھا انہی کے عزیز آگے کلیم اللہ اور سمی اللہ پھر مرتضی حسن صاحب جانتے ہیں مستانہ کے نام سے دنیا جانتے ہیں مستانہ صاحب کی سرزمین کیا مردم خیز علاقہ ہے بھئی پھر مولانا شبیر احمد عثمانی یہاں بڑی دیر رہے ہیں منیر نیازی بڑی دیر رہے ہیں یہ بات کھابے کیپٹن کے سری پائے یوں کر کے کھانے پڑھتے ہیں یہ فٹبال کے کیپٹن تھے اور کمال کے سری پائے ہیں بابا چاول والا یہ ذرا بتائیے کیا ہے بابا چاول والا کے پاس پلاو ہوتا ہے اور یہ جو فرائیڈ پیس ہوتے ہیں بڑے گوشت کی اور چکن کی یہ ریسپیز ہیں اس کے پاس پلاو سے ریلیٹڈ چاول سے ریلیٹڈ حجر جی ایک ریسٹورانٹ ہے مشترکہ بلوچستان مشترکہ بلوچستان مشترکہ بلوچستان کا سارے پورے بلوچستان کا یہ کلفی ہے شائیگان کلفی شائیگان کلفی شائیگان کلفی ویری فیمس اور ویری ٹیسٹی پھر وہاں پہ ریسٹورانٹس ہیں جن کے کھابے بڑے مشہور ہیں تاج لبرا ویلی مائی گاڈ المائدہ المائدہ اس فاسٹ فوڈ یہاں پہ پیئے المائدہ کا پیچھا لیکن اپن مائک کیفیزہ پیچھا توبہ ہم کھا الحمدلل چھوٹی ٹوڑا کھا دا ہے ایک دن چھوٹی ٹوڑا میں وہی کھاتا ہوں جو بہت وہ پین کرسٹ ہوتا ہے پین کرسٹ ہم نے وہی کھاتا جو آپ چھوڑ گئے تھے اچھا میں نہیں چھوڑ گیا تھا میں دوسرا کھا گیا پھر اس تو بعد میں آتے کبزہ کیتا ہے میں تو اڈی واج رہا دبکے بھی بارے نہیں اب وہ دو تین دن سے بڑے اجڑے اجڑے سے لگ رہے ہیں ہاں جی کیا ہوئے اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام اس کریا شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک میسر نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے اجڑا سا ایک سنار بابو ہے جس کا نام بانڈ کر لیں بانڈ سے وزن پورا نہیں ہوتا بانڈ کر دی مجھے کوئی اطراز نہیں ہانڈ اس وزن میں نہیں آرہا اچھا ایک سیکنٹ ہے اجڑا سا ایک بانڈ اجڑا سا ایک بانڈ بابو ہے جس کا نام بابو اجڑا سا ایک بانڈ ایک نے مسئلہ حل کرتا اجڑا سا ایک بانڈ 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 کرو ویچر نکل پڑا ہے آگا ساں لکھ رہے ہیں تانو پڑا توانے ساریاں کر لیں انہا وسیع جی لکھ کے نا جو جھاڑ جھاڑا میں جو سوچ کر آیا تھا یہ آدمی وہ نہیں ہے لگتا بہت معزز ہے لیکن جگت ایسی ایسی کرتا ہے کہ میری اکل دنگ رہ چکی ہے تو میں بھاولپور سے آیا تو بہت چاہوں سے تھا آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تری میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں بنا جیل چو آوے نا تین شروع ہویا انہا کنہ کوئی روکیا انہا شروع ہویا انہا